اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا بھی تذکرہ فرمایا آپ نے فرمایا وہ کیا دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہم ارحم ہو اے اللہ اس پر رحم فرما اللہم اقفل لہو اے اللہ اس کو بخش دے اللہم اطبع علیہ اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما مَعْلَمْ يُعْذِ فِيهِ مَعْلَمْ يُخْدِس فِيهِ الحمدللہ وَقَفَ وَسْسَلَامُ عَلَى عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ السَّفَى اما بعد حدیث آتیوں اخلاص کا باب چل رہا ہے ریاض السالم کا ہمارا درس جاری ہے تو آج ہم انشاءاللہ اس اخلاص کے باب کی دسویں حدیث آپ کی نظر کرتے ہیں یہ حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہم پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت ہے کیا مقام ہے حدیث کے اندر بہت زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے یہ صحابی ہیں تمام صحابہ کے اندر تو یہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الرجل فی جماعت انتزید وعلی صلاتہی فی سوقہی و بیتہی بذعوں اشرین درجتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بڑھ کر ہے اس کا نماز پڑھنا بازار میں یا گھر میں بیس درجے زیادہ یعنی جو بازار کے اندر یا گھر میں پڑھتا ہے اس کو بیس درجے کم عجر ملے گا جو جماعت کے ساتھ ملے گا اس کو بیس درجے زیادہ عجر ملے گا اور اس کی وجہ بھی آگے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی فرمایا کہ اس لیے کہ جب کوئی وضو کر کے اچھا وضو کر کے وہ مسجد کی طرف آتا ہے اور نہیں ہوتا اس کا ارادہ مگر نماز یعنی گھر سے نکلتا ہے اور آگے الفاظ ہے لا ينحضوه الا الصلاة کہ اس کو گھر سے نماز ہی نکالتی ہے یعنی اس کی نیت نماز کی ہوتی ہے اچھا وضو کرتا ہے اور نماز کی نیت لے کر جماعت کی نیت لے کر گھر سے نکلتا ہے آگے بڑے عظیم فضائل ہے اس عمل کے فرمایا فرمایا کہ ایک قدم بونے اٹھاتا مگر اس کو اس قدم پر ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے یعنی ہر قدم پر ایک درجہ بلند وَحُتَّ عَنْهُ بِهَا خَتِيَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ اور فرمایا کہ اس کے گناہوں کو ایک خطہ ہر قدم پر مٹا دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں یہ نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کی کہ ایک بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے نماز کے لئے جماعت کے لئے اور پھر فرمایا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے جب تک اس کو نماز روک کے رکھتی ہے نماز کی وجہ سے مسجد میں روکہ ہوا ہے تو ملائک فرشتے جو ہیں اس کے لئے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے یعنی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور نماز کی مسجد جو ہے جماعت کی جگہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اس کو مسجد میں بیٹھا رہنا اس کا ذکر کرنا اذکار کرنا جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لئے دعائیں کر دے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا بھی تذکرہ فرمایا آپ نے فرمایا وہ کیا دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہم ارحم ہو اے اللہ اس پر رحم فرما اللہم اغفر لہو اے اللہ اس کو بخش دے اللہم اتب علیہ اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما مَا لَم يُعْذِ فِيهِ مَا لَم يُخْدِس فِيهِ جب تک وہ تکلیف نہیں دیتا جب تک وہ کسی کو عیزہ نہ پہنچائے اس سے مراد کیا ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ جب تک اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی بے وضو نہیں ہوتا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس وقت تک اس کے لئے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ حدیث سی بخاری اور مسلم کی ہے اس حدیث کے اندر جو ہے اخلاص کا کہاں سے پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے کہ نیت گھر سے جو اخلاص کی خالص کی نماز کی نیت تھی اس پر اتنا بڑا اس کو عجر ملا ایک تو بیس درجے زیادہ اس کو جماعت نماز پڑھنے کا عجر ملا اور یہاں بیس درجے کا ذکر ایک حدیث میں پچیس کا ایک چھبیس میں چھبیس کا ایک میں ستھائیس کا یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو یہاں اور بھی زیادہ فضیلت ہے ہمیں معلوم ہوئی اس حدیث میں تو اخلاص سے ایک بہت بڑی دولت ہے اگر بندے کے بعد اخلاص ہو نیت خالص ہو تو عمل کے اندر عجر بھی بڑھ جاتا ہے سواب بھی بڑھ جاتا ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لئے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ وضو کرتا ہے اللہ کی عبادت کے لئے گھر سے نکلتا ہے اور فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کو معمور کیا اس کے دعا کے لئے تو اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو نماز کے لئے نکلتا ہے تو ہم اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اچھی طریقے سے وضو کر کے گھر سے ہی نماز کی نیت کر کے گھر سے ہی وضو کر کے نکلیں جماعت کے ساتھ نماز پڑے انشاءاللہ یہ جو فضائل ضرور حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ